بیلا کیس رشست میں ہم دو تین موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے ایک کا تعلق تو بجٹ کے ساتھ ہے اور بجٹ کے حوالے سے جو حضب اختلاف ہے اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت وقت کو بجٹ جو ہے سال کا جو پورے فسکل یئر کے لیے وہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اگلے چار مہینے ہیں اس حد تک جو ہے وہ بجٹ دیا جائے اور اس کے بعد جو فسکل بل جو ہے اس کو نئی آنے والی حکومت تک چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس میں حضب اختلاف کی میں نے بات کی اور اس میں خرشید شاہ صاحب جو کہ پاکسن پیپلز پارٹی کے اور حضب اختلاف کے لیڈر بھی ہے انہوں نے وزیر آزم سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کی اور اس کے حوالے سے بات کی ایک تو ہم یہ بات کریں گے دوسرا ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں قدوس بزنجو صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سی پیک میں چائنہ پاکسن ایکنومک کارڈور جو ہے اس میں بلوچستان کو ایک فیصد بھی حصہ نہیں مل رہا تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پھر جو نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں اور جو اس پہ نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور میرے ساتھ سینیٹر انوارالحق کاکٹ صاحب موجود ہیں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب موجود ہیں جو ایڈوکیٹر سپریم کورڈ پاکستان کے سینیٹرل انفرمیشن سیکریٹری ہیں قومی وطن پارٹی کے اور ڈاکٹر بکار احمد جو کہ ڈیپٹی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹوٹ کے سینیٹر صاحب یہ اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں یہ کیا معاملہ ہے بجٹ کے حوالے سے یہ پوزیشن کیوں لی جا رہی ہے بہت شکریہ اجازت بجٹ کے حوالے سے دو چیزیں ہیں ایک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو مینڈیٹ ملا تھا that was for five years کہ آپ لوگوں کے سیکیورٹی اور فائنانشل ڈیسیزنز کریں یہ یہ مینڈیٹری ایشو ہے اور as the mandate is expiring within two months تو ہمارا یہ ویو ہے کہ next fiscal year کے لیے جو کہ ایک نیا مینڈیٹ پاکستان کے عوام دیں گے تو ان کے جو مالی فیصلے ہیں اس کا اختیار ان کے پاس ہے تو اصولاً یہ چاہیے کہ جو تین مہینے کے بعد کے معاملات ہیں مالی وہ government decide کرے جو government in charge ہوگی اچھا تو آپ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ interim budget جو ہے وہ تین چار مہینے کے لیے اس میں بیرسل صاحب اس کی کیا عائنی کیا ہے حیثیت اس معاملے کی دیکھیں جہاں تک آئین اور قانون کا تعلق ہے وہ تو بیسیکلی یہ require کرتا ہے کہ جب financial year end ہو اس سے پہلے ساری allocation ہو جائے ٹھیک ہے اب اس میں کہیں یہ قدغن نہیں ہے کہ وہ اگر ایک quarter کے لیے بھی budget allocation کر دیتے ہیں اور جو spirit ہے آئین کی وہی جس طرح بھی کاکر صاحب نے بلکل صحیح بتایا دیکھیں mandate ہوتا ہے آپ کے پاس عوام دیتی ہے پانچ سال کے لیے اور اس میں naturally finance bill جو ہوتا ہے یا finance act جو عام زبان اس کو budget کہتے ہیں وہ آپ کی معاشی policy کی بالکل foundation ہے اور اس سے آپ کی باقی policy جیسے petrol کی قیمت ہے جس طرح آپ کی import export کا یہ ساری چیزیں آپ کی overall governance پہ بہت بڑا اثر پڑتی ہے آپ کا energy sector power sector ہر چیز اس سے effect ہوتی ہے ٹھیک تو آپ basically اپنا اگر آپ غلط budget بنا رہے ہیں یا کوئی آپ سے لیپس ہو جاتا ہے تو آپ ایک بہت بڑا burden اگلی آنے والی حکومت کے کندوں پہ ڈال کے چلے جائیں گے اور ایک سال تک تو وہ اس سے کوپ اپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہلکہ اس کے after effects اگلے budget پہ بھی آتے ہیں تو یہ بڑی اچھی suggestion ہے کہ اگر ایک financial جو quarter ہوتا ہے کیونکہ ایک سال کا financial year اس سے چھوٹا unit جو ہے financial quarter ہے اس کے لیے اگر وہ budget کر کے چلے جائیں اور باقی پھر معاملے جو ہیں آنے والی government تاکہ وہ جو اس نے اپنا manifesto جس پہ لوگوں نے اس کو vote دیا ہے اس کو عملی جامعہ پہنائے کے لیے اس کی light تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی اعتبار سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں یہ اگلے fiscal year کے first quarter کی بات جائے لیکن دوسری بات پھر یہ ہے کہ جب چناو ہو جاتا ہے اور چناو کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ خواہ یہ ہو یا کوئی اور ہو وہ پھر باقی جو remaining period ہے اس کے لیے appropriations bill دوبارہ لے کے آئیں گے جو وہ پھر اس کے بعد first quarter کا پہلے کر کے اور بعد میں پھر parliament جب دوبارہ session کیونکہ نیچلی دو مہینے یہ parliament بھی نہیں ہوگی نیچل اسیمبلی نہیں ہوگی اور budget آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں ہی پیش ہوتا ہے نہیں تو اس کی کیا حیثیت عبوری ہوگی لیکن legally اگر آپ strictly بات کریں تو حکومت آخری دن بھی حکومت ہے وہ ہر وہ فیصلہ کر سکتی جو وہ پہلے دن کرتی ہے اگر بالکل letter of law پہ جائیں گے تو اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں لیکن again جو essence ہے جو spirit ہے آئین کی جو mandate اور پھر آپ کا ایک بنیادی اصول ہے no taxation without representation آپ text لگا کے وہ parliament چلی جائے گی جس کی representation چاہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو ہی نہیں وہ taxation کر کے چلی جائے گی اگلی پارلیمنٹ کے لیے پھر اس کو undo کرنا پیکٹیکلی بڑا مشکل اس میں سینیڈر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے کوئی president ہے ایک تو خیر ہمارے ملک میں چناؤ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے لیکن جہاں پہ ہوئے ہیں اس میں کوئی president ہے اس قسم کا کہ ایک quarter کے لیے جو ہے وہ appropriations bill جو ہے وہ منظور کیا گیا ہو نہیں جی precedence کا تو میرے علم میں نہیں ہے اور precedence always it comes out of a situation پتہ نہیں مجھے کہ اس طرح کی situation بھی پہلے develop ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور all the more سامجھو جو زیادہ اس وقت لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے at least what I can sense in the upper house is about this ordinance of امنیسٹی اس ordinance نے لوگوں کے ذہن میں مزید شکوک اور شباق پیدا کر دی ہیں وزوی their financial bill اور intentions also کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ حکومت کا ارادہ کیا ہے یہ کیا کرنا چاہے میں اس نکتے پہ میں ڈاکٹ صاحب کی طرف جاتا ہوں اس میں ایک اور بڑی جب یہ گورنمنٹ خود پاور میں نہیں ہوگی تو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس وقت کے لئے legislation کریے ابھی سے شروع ہوتا تو اور بات تھی میرے نظر میں نہیں ہے اگر ڈاکٹ صاحب کچھ ایک اچھا ڈاکٹ مکار آپ پچھلے میرے پروگرام میں بھی جس میں یہ بات ہوئی تھی ایک تو وہاں پہ جو مفتا اسماعیل صاحب نے جو ٹیکسیشن کا معاملہ کیا اس میں جو پروگرسیو ایکانومیس ہیں بیروکرات نے اس میں کافی سارے نکتے اٹھائے کہ نوے بلین کم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن پروگرسیو ایکانومیس ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے جو ٹیکسیشن کا ایمنیسٹی کے حوالے سے یہ چیز تو واضح ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے یعنی نیت واضح ہے کہ اس کے ذریعے پیسہ لائے جائے تاکہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے گی لیکن جو پرانی ہارے تھے کہ اگر وہ پرانی سکیم کامیاب نہیں ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی تو ایک تو مجھے آپ بات بتائیں یہی جو سوال پہلا تھا بجٹ کے حوالے سے اور دوسرا اس کے حوالے سے بلکل اجاز صاحب سینیٹر صاحب نے بلکل صحیح بات کی جو اس وقت کانسٹیوشن کی سپیرٹ ہے اگر آپ اس سے لیو لیں تو آپ کو پانچ سال کے لیے ایک مینڈیٹ ملا ہے اور کسی قسم کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے میری نالج میں کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے چھٹا بجٹ دیا ہو یہ چھٹے بجٹ والی بات ہے یہ سپیرٹ سیکنڈ ویک آف جون میں جا کے آتا ہے تب تک دس ماہ کا دیٹا فرم اپ ہو چکا کیونکہ آپ کا فسکل یر ہے وہ تیس سے تیس جون تک جاتا ہے تو اگر جولائی جون کا فسکل یر ہے اور آپ دو ماہ پہلے بجٹ دینا چاہرے اس کا مطلب ہے کہ بجٹ کی دو ہی سائیڈ 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 ریونی اور ایک سائیڈ ریونی سائیڈ تو آپ نے آنونس کر تی آپ آنس آنس سو آف 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 آج وزیر صاحب بیان بھی ہے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ اس کو سکرپ کر سکتی ہے امیسٹی کو آچھا تو اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ایشو ہو جاتا ہے اور اس گورنمنٹ نے دوہزار تیرہ میں بقاعدہ یہ پریکٹس کی تھی جو پیپلز پارٹی جاتے وے ایون ان ٹیرم سٹیپس بجٹ کے دے کر گئی اس کو ڈار صاحب نے آتے ہی ریورس کر دیا تھا سو دیر سیریز آف منی بجٹ جو اس کے بعد آئے تھے تو یہ ایک حیسٹ کا جو پروسس ہے اس وقت کہ جی 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 ہمیں ایک چھٹا بجٹ بھی دے جائیں اس کی ٹیکنیکل فاؤنڈیشن لیگل فاؤنڈیشن صاحب نے بتا دیا لیکن مجھے ساری میں کتا کلامی کر رہا ہوں اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو جو بھی حکومت وہ خواہ یہ ہو یا اس سے پہلی تھی وہ عام طور پہ زیادہ جوتی ہی پڑتی بجٹ کے بعد تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بلکل ٹھیک ہے اور اسی لیے جو سینئر انیلسٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے پچھلے دو تین دنوں میں انہوں نے اس کو ٹیکس ایم نیسٹی نہیں الیکشن ایم نیسٹی کہا بکوز یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں اگر آپ دیکھیں ایف پی آرز بیروکریسی دیر ہارٹ اس نوٹ انٹو دیس they know کہ یہ ٹیکس ٹارگیٹ ہمارے لیے اچیومنٹ بہت مشکل ہو جائے گی اگر ہم نے اس قسم کی چھوٹ دی تو گورمنٹ جانے سے پہلے وہ اناؤنسمنٹس جو ہے کر رہی ہے which would of course make any government popular اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا اسی سے لنکٹ کہ جو ماضی کی دوزار تیرہ کی ٹیکس ایم نیسٹی تھی اس گورمنٹ کی پہلی ایم نیسٹی تو ہے نہیں یہ تو آپ چار ایم نیسٹی پہلے اناؤنس کر چکے ہیں جو ماضی کی صرف صاحب نے بھی یہ کی تھی جس میں امران خان صاحب کو فائدہ ہوا سر تو اجاز صاحب جو پشلی کورمنٹ میں بھی آیا آپ کی صرف جو پشلی ایم نیسٹی ہے اس نے صرف دو اشاریہ پانچ بلین روپیہ آیا ہے دو اشاریہ پانچ بلین جو کہ چند ملین ڈالرز بنتے ہیں نا تو نہیں لیکن آپ کو تو کم از کم اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تو میرا ذاتی خیال ہے آپ کو کم از کم ڈھائی تین بلین ڈالر تو چاہیے ہوں گے اس کے لیے یہ ایک ایرونک پارٹ کہ ہماری طرف کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک پروجیکشن نہیں ہے کہ اس ایم نیسٹی سے کتنے پیسے ریز ہو جائیں گے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک اور جگہ پہ بتایا کہ ایک وزیر کا ڈاکیومنٹڈ آن ریکارڈ بیان ہے کہ اس ایم نیسٹی سے پانچ ارب ڈالر آئے گا اور دوسرے وزیر کا بیان ہے دس ارب ڈالر آئے گا تو کوئی سائنٹیفک کیلکولیشن یا پروجیکشن نہیں ہوئی اسی طریقے سے آپ پہلا اگر آرڈننس دیکھیں جس میں ٹیکس شوٹ دی گئی ہے آپ نے دو اشاریہ پانچ پرسنٹ پہ آپ نے کہا کہ آپ وائٹ کر سکتے ہیں وہ دو اشاریہ پانچ کی کیا بیسیز ہے فور اگزامپل جبکہ اڈیا میں فورٹی فائف پرسنٹ پہ دی گئی ہے ایم نیسٹی سو وہ بیسیز جو ہے وہ مسنگ ہے جیس میں چونکہ انوار صاحب ہمارے ساتھ جو ہے فون لائن پہ ہیں تو میں ان سے ایک اور سوال کر کے تو ان سے پھر اجازت طلب کرتے ہیں انوار صاحب یہ جو میں نے بات کی جو قدوس بزنیو صاحب نے سی پیک کے حوالے سے جو بات کی اس کے پیچھے کیا کیونکہ پہلی سٹیٹمنٹس بیانات آتے رہے ہیں کہ یہ تو بلوچستان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے پھر سڈنلی یہ بات آگئی ہے بدھ کے دن اور جو تصویر میں نے دیکھی اگر وہ تصویر اسی پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں مجھے کائنڈی ریپیٹ کے انہوں نے کونسی بات کیا حوالے سے کہ یہ سی پیک میں بلوچستان کو پوائنٹ جو ریز کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ سی پیک کی ایک تو ہماری پی ایس ڈی پی میں جو اراؤنڈ ہزار عرب روپے کی فیڈل پی ایس ڈی پی آئی ہے اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایک پیسنٹ بھی ابھی تک اس کی ڈسپرسمنٹ بلوچستان میں نہیں ہی ہے سیکنڈلی جو سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں پریارٹی میں بلوچستان کے پروجیکٹس ریزیبیلٹی ان کی نہیں ہے کوئی ٹینجبل پروجیکٹس ہمارے پاس نہیں آئے ہیں جس پہ کنسرن چیز منسل نے ریز کیا ہے ہم جو ریلائز کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف ہے وہ ویڈاؤڈ سی پیک پاسیبل نہیں اور جو سی پیک ہے وہ ویڈاؤڈ بلوچستان پاسیبل نہیں اور جو بلوچستان ہے وہ ویڈاؤڈ گوادر پاسیبل نہیں یہ ان ٹرمز آف پریارٹی اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو پاکستان کو اور ریجن پر ریلائز کرنا چاہیے ہم ابھی تک بلوچستان میں گوادر میں پینے کا پانی پروائیڈ نہیں کر پائیں کیا اگر اتنی بڑی سکسٹی فور بلین ڈالر اور ہرلی آغسٹ کے ہم نے اتنی بڑے چرچے سنے فیڈل گورمنٹ پروینشل گورمنٹ کسی کو یہ ریلائزیشن نہیں تھی کہ ہم ڈرنکنگ وٹر جو ایک بیسک ایمنٹی ہے جو بیسک ضرورت ہے اس کو فوکس کر کے ریزولف کرا لیں یہ فیڈل گورمنٹ میٹرو بس تو بنانے جا رہی تھی دو بلین ڈالر کا کیا گوادر کے لوگوں کو پانی پلوانا یہ ہمارے لیکن مجھے یہ بتائیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو معاملہ پچھلے چار سال سے چل رہا ہے تو اس کے اوپر پہلے بلوچستان میں تو کوئی جو جو آواز اٹھتی تھی وہ ایکچولی اپوزیشن کی طرف سے تھی گورمنٹ کی طرف جو ہے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ آر سی ڈی بھی بہتر ہو رہی ہے گوادر پورٹ میں یہ ڈیولپنٹس ہو گئیں ادھر یہ ہو گیا ادھر یہ ہو گیا تو اب یہ سڈن ریالائزیشن کان سے آگئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں کوتائی ہماری میں تو اسی لئے صوبائی حکومت جس کا میں خود بھی حصہ رہا ہوں میں اس کی کوتائی کا بھی تذکرہ کرنا ہوں اور وہ ایلائز جو پی ایمل این کے ساتھ کھڑے تھے اور مقاعدہ قرآن کی آیاتوں سے اس کی جسٹفیکیشن دینے کی کوششیں کر رہے ہوتے یہ ہمارے لئے اور ایون اپوزیشن نے بھی اس میں کوئی خاص کنسٹرکٹیو رول بدقسمتی سے پلے نہیں کیا یہ ایک ناشنل ایمپورٹنس کے انیشیٹیو تھے اور اس پہ کچھ چیزوں پہ کنسنسس ہونے چاہیے تھی کوئی بائی پارٹیزن اپروچ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن بدقسمتی سے رہی کیا یہ فیڈل گورنمنٹ کی پریارٹی جس سی پیک کو ہم بیچ رہے ہیں کہ شاید ایک پولیٹیکل لیڈر کی وجہ سے چائنیز نے ہم پر یہ مہربانی کی کیا اس لیڈرشپ کی طرف سے اس کے ریڈار میں فوکس میں نہ آنا کرٹیسزم نہیں بنتا اس میں چاہے میری کمی ہو یا ان کی کمی ہو لیکن یہ ایک ڈیفیشنسی تو ہے اور اس طرح کی اور کئی ڈیفیشنسیز ہیں جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ گیاب سب فیلن ہو جائے اور بلوجستان کے لوگ پاکستان کے لوگ عمومی طور پہ تو اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں صحیح معنوں میں بہت بہت شکریہ سینیٹر انوارالحق کاکر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک منہ وقفہ لینا وقفے کے بعد اس کو تو کوئی آگے بڑھنے اس لشنس میں ہم دو تین موضوعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو بات ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے وہ تو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں اس کا تجزیہ کیا اور اس میں تینوں مہمانوں کی رائے یہ تھی کہ بنیادی طور پہ فرس کورٹر کا جو بجٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کو آپ نے پہلے لے کے آنا ہے اپریل میں یہ کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ پورے فسکل لیئر کا نہیں ہوگا ایک چھوٹی سی بات مجھے اور ابھی خیال آیا اس کے بعد میں آپ سے سی پیک اور بیرسل صاحب سے بھی سی پیک کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو ایک بجٹ سے پہلے جو ریپورٹ آتی ہے ایکانومی کی سٹیڈ آف دی ایکانومی پہ وہ بھی کیا جو ہے جلدی آئے گی یا وہ ابھی نہیں آئے گی وہ بجٹ پہلے آ جائے گا جی وہ چھوٹیس اپریل کو وہ پاکستان ایکانومک سروے آئے گا سروے آئے گا اقتصادی جائزہ اور ستائیس کو بجٹ آئے گا اور ستائیس کو بجٹ آئے گا ٹھیک ہے مسلوشہ صاحب کچھ سی پیک کے حوالے سے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کاخٹ صاحب سے اس لیے یہ سوال کیا تھا کہ بلوچستان جانے کا وقتاً فوقتاً پچھلے تین چار سال میں جو اتفاق ہوا تو وہاں پہ بہت زیادہ ایک یوں سمجھئے کہ ایک تاثر یہ تھا کہ سب کچھ اچھا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے all of that لیکن اب یہ ایک بات آ رہی ہے کہ اس میں لوگوں کا یہ بھی ایک تاثر ہے اور اس تاثر کے ساتھ ایک تنقید کا بھی پہلو نکلتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کو کر کے آئے ہیں political کو کر کے آئے ہیں تو اب ان معاملات کو اٹھا رہے ہیں جن کے بارے میں پہلے خاموش تھے تو کچھ آپ بتائیں گے آپ کا کیا اس میں اس کے حوالے سے سی پیک پر تو بات کرتے چھوٹی سی ایک بات بس ایڈ کر دوں بجٹ والی بات رہ گئی آپ پوچھ رہے تھے کہ اگر اتنے جوتے پڑھتے ہیں حکومت کو بجٹ پر کیا ضرورت ہے یہ تو ان کو سب سے convenient ہے کہ جتنا مرضی ریلیف دے دو ذمہ داری ان پر ہوگی نہیں انہوں نے کون سا آگیا کہ کونوی چلانی ہے اگلی حکومت جانے اور یہ جانے تو وہ اس کا فائدہ ہے اچھا اب آجتے ہیں سی پیک پر دیکھیں ابھی میں آپ کو جساں پہلے بریک میں بتا رہا تھا کہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پر جو نیشنلسٹ پولیٹیکس کرتے ہیں ان کی کچھ کنسرنز ضرور تھے سی پیک سے متعلق اور انہی کنسرنز کو کلیریٹی دینے کیلئے چینیز گورنمنٹ نے اور کورنسٹ پارٹی اف چائنہ نے انوائٹ کیا تھا پچھلے بھی ڈیسیمبر میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کس میں آپ لوگ بھی جائے تھے جی میں خود گیا تھا اس میں قومی وطن پارٹی کی طرف سے اور اس میں بلوستان اور کے پی کے تھے اور انہی نے کہا کہ آپ کے بتایا یہ ون بیلٹ روڈ انیشیٹیف کیا ہے اور اس میں بلوستان کے کانٹیکسٹ میں اور یہ سارا ایک وہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دیکھیں ابھی ہی آپ ایشوز ریز کر رہے ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے جب تکمیل ہوگا اس سے کنسرن نہیں ہے تو کہتے ہیں اٹس ای سمال بی 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 لیٹ ایٹ گرو اینڈ بکم ای مین وہ ابھی بڑا ہوگا اس کی موچیں آئیں گی اس کے بال بڑے ہوں گے تو وہ اس سٹیج کی بات ہے ایک تو اس کو سمجھنا کیونکہ ہم اپنی سیاست میں سی پیک پہ بات تو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پارٹیز اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ ریالائز نہیں کر رہے کہ اس میں دو ممالک کا اور اس میں چینیز ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے ہماری جو کنسرن اگر ارسپونسبل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیکس پہ رہے وہ اپنی حکومت سے پوچھے گا کہ آپ اتنا بڑی انویسمنٹ کر رہے ہو ہمارا پیسہ لگا رہے ہو ادھر تو یہ کنسرنز آ رہے ہیں ایک تو اس پہ ذمہ داری سے اگر آپ کو نولیج ہے پتہ ہے کہ یہ کیا ایشو ہے اس پہ بات کرنی چاہیے اب آ جاتے ہیں سی پیک پہ دیکھیں بلجستان کا بھی چیف منسٹر گئے تھے خیبر پختونخواہ کے بھی چیف منسٹر نے پہلے کوئی سٹیٹ پہ دی بٹ انہوں نے وزٹ کیا اور سارے کنسرنز الے ہوئے کے پی کے لیے کیا ہے بلجستان کے لیے کیا ہے اور کن سٹیجز پہ ہے کیونکہ ملٹی سٹیجز وہ ہے ایک وقت سارے پروجیکٹس نہیں بن سکتے اور یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ یہ ون ون سٹیویشن ہے پاکستان کے لیے بھی بلجستان کے لیے بھی پختونخواہ کے لیے پنجاب کے لیے سندھ کے لیے اور چائنہ کے لیے اور یہ صرف ہم مستفید نہیں ہو رہے پورے ریجن کے جو ایکسیلنسی شی جی پن کا جو یہ ون بیلٹ روڈ انیشئیٹیو ہے یہ پورے ریجن کو فائدہ ہے اور ہم بڑا خوش قسمت ہیں کہ جو پہلا باہر کا پروجیکٹ ہے وہ ہم لوگا آئے ہیں یہ بیلٹ روڈ انیشئیٹیو کا ایک حصہ ہے ایک حصہ اور اس میں صرف ہم نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں اب بلجستان ہمارا کیا پرابلم ہے جو ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں وہ سی پیک کا جو کانسپٹ ہے یا اس کی پلیننگ سے نہیں وہ تو پلیننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ساری ہمارا مسئلہ یہ ہے جس اب گوادر میں پینے کا پانی ہے وہ کس نے کر کے دینا ہے وہ تو ہماری اپنی کمنٹ نے کرنا ہے اب میں ہی تیار نہ ہوں میرے پاس اپرچونٹیز کے اپرچونٹیز آ رہی ہیں اور میں ہی تیار نہ ہوں تو میں اس اپرچونٹی دینے والے کو بلکل صحیح اس پہ آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی بہت پروگرامز کی ہیں اور آپ میں سے بہتر پروگراموں میں تھے سی پیک کے حوالے سے ابھی تک بہت سا کنفیوشن ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ناکدانہ نظر دھڑاتا ہے اس کی طرف تو حکومت کی طرف سے رد عمل یہ آتا ہے کہ آپ تو اس پروجیٹ کے خلاف ہیں حالانکہ یہ تو بہت بودی سی بات ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے اجاز صاحب ابھی پشلی ماں جو ہے وہ راولپنڈی چیمبر آف کومرس کے تحت جو ہے پانچ سو بزنس پرسنز کو جی ہوسٹ کیا گیا گوادر میں پانچ سو پاکستانی بزنس پرسنز کو اور یہ دکھانے کے لیے کہ سی پیک میں اور بلوچستان میں لوکل بزنس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کیا فوائد ہیں تو مجھے آپ کی وہ ٹرم پسند آئی جو آپ نے کہا کہ وہ پولیٹیکل کو کر کے وہ آئے ہیں تو ظاہر ایک دوسرا نیریٹیو دیں گے لیکن I think کہ we should look at it since 2015 بلوچستان has come a long way جو وہاں پہ law and order کی situation improved ہوئی ہے میرے جیسے بندہ جو I would have never thought اور imagined کہ جی گوادر تو کوئٹا روڈ اتنی اچھی بن جائے گی اور میں ناؤ گھنٹے میں وہاں سے travel کر سکوں گا it will be a secure road آج وہ secure road ہے لوگ اس پہ travel کر رہے ہیں NLC has been given the orders to construct roadside restaurants for the Chinese آج چینیز وہاں پہ travel کر رہے ہیں of course اس کی ویسے دو تین unfortunate واقعات بھی ہوئے پہ چینیز آردیر جی وہ فارنرز travel کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جو trade activity via afghanistan ہے خاص طور پہ وہ afghan transit trade جو چمن کے تھو جا رہی ہے اس میں despite of the decrease of two years اب تھوڑا سا اس میں بڑھوتری آنے شروع ہوئی ہے ایران has reopened جو آپ کا زائدان تافتان border تھا وہ انہوں نے ایران نے بلوچستان کیا trade کے لیے reopen کیا تو یہ بہت بڑی successes ہیں which need to be noted جی گوادر کی اپنی capacity جو اس وقت start ہوئی ہے فیبرری میں گوادر port has been opened for commercial private sector freight so private sector can now access that جی اور اس میں صرف دو تین important چیز جو ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی اپنی ایک local business community ہے جب تک اس کا critical mass develop نہیں ہوگا تب تک ریاست کو اپنا جو taxation کا نظام ہے جو بلوچستان face کر رہا ہے وہ وہ نہیں ہو سکتا جو taxation کا نظام کراچی اور لاہور face کر رہے ہیں بالکل جس طریقے سے ایک ملک جب بنتا ہے آپ کئی decades کے لیے exemptions رکھتے ہیں آپ اس صوبے میں سیکھٹس کو protect کرتے ہیں لیکن بغار یہ exemptions پہلے بھی ہو چکی ہیں اس میں دیکھیں نا میں نے let me come back میں نے ایک وقفہ لینا کیونکہ یہ بہت اہم نکتہ ہے جو کہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں وقفہ لینا بیلا کی اس رشیس میں ہم دو تین موضوعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم نے جو باجٹ کے حوالے سے بات کی امنیسٹی سکیم کے حوالے سے بات کی سی پیک کے حوالے سے جو نکتہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں وقار وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریل ایسٹیٹس بنائی ٹیکس اگزمشنز دیں ہم نے ٹیکسٹائل میں آٹومورٹیو انڈسٹری میں یہ وہ سبسیڈیز دے دے کے ایک خاص حد تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن پیپل ہفریکٹ اٹھن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منو سلوہ جو ہم پہ اتر رہا ہے یہ منو سلوہ لگاتا ہر ہم پہ اترتا رہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہم نے یہ کام کیا ہے and I get your point کہ ان کو ایک جو ہے وہ ایڈوینٹیج ملے لیکن یہ پھر معاملہ بیلڈن ہو جاتا ہے اس کے اندر I think اجاز صاحب اس میں جو بلوچستان کی اپنی کمیونٹی کی جو وائس ہے کوئٹا چیمبر آف کومرس کا جو اپنا اس کے اوپر سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وفاق میں جو پولیسی بنتی ہے چاہے وہ ٹریڈ پولیسی بنے چاہے انڈسٹریل پولیسی بنے وہ کسٹمائز نہیں ہوتی سوبے کے اپنی پولیٹیکل اکانومی کے لئے maybe it caters to the ٹیکسٹائل انڈسٹری in فیصلہ آباد لاہور and other places which are export oriented انڈسٹری لیکن بلوچستان is more interested in mines and minerals بلوچستان is more interested in live stock ان چیزوں کے لئے آپ کارپٹس انڈسٹری ان چیزوں کے لئے ٹارگٹیڈ سیکٹر سپیسیفک انسینٹیف ست لانا بڑا امپورٹنٹ ہے ہم جرمنی گئے ہمیں بتایا گیا کہ جی وہاں پہ جو کارپٹس وہاں پہ دکھائے گئے ڈسپلیٹ تھے وہ نائنٹین سیونٹیز کے امپورٹڈ وہاں پہ سپیسیمن موجود تھے جو اس وقت لورالائی میں ہمیں نہیں پیدا تھا کہ لورالائی میں کارپٹ انڈسٹری ہوتی تھی جو پی آئی ڈی سی کے تحت لگی تھی اس وقت جو کہ اب افکورس نہیں موجود تو وہ سیکٹرز کی میپنگ جو ہے ڈاکٹر مالک جس وقت سی ایم تھے وہ اس وقت ہوئی تھی انفرچنیٹلی ان کی تینیور کو اس طرح کے سسٹینیبلیٹی نہیں ملی اور آپ صحیح کہہ رہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہیں پھر وہ میس یوز ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ نیچرلی کپیسٹی نہیں بیشمار تو بند پڑی ہوئی ہیں بند پڑی ہوئی ہیں پاکٹس ہیں بلوچستان کے اندر جہاں پہ رسپونسبل بزنس دیکھنے میں آرہا ہے می پرائیم اگزامپل اس لس بیلا دسٹرکٹ لس بیلا گیون دی پروکسیمیٹی وید سندھ گیون دی پروکسیمیٹی وید کراچی آپ وہاں پہ جا کے آپ گروت دیکھیں لس بیلا کی اپنی بزنس کمیونٹی کو بہت ساری ٹرانسپورٹ کا بزنس جو ہے سی پیک میں آؤٹسورس ہوئے جو کوسٹل ہائیوے کے تھوڑھ جو جو بزنس جا رہا ہے تو دیز ڈسٹرکٹس گیٹ ٹو ہیو گیم لیکن وفاق جو پولیسیز بنا رہا ہے ان میں بلوچستان کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو کسٹمائز کرنا ہوگی you can not have a trade policy for پاکستان جس میں آپ کہیں کہ لہور اور بلوچستان کی tax treatment ایک ہوگی بیرسٹر صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں جاتے جاتے کہ یہ جو اس وقت سارا معاملہ ہے جی آئی ٹی میں وہ واجد زیاد صاحب کی وہ cross examination بھی ہوئی اس کی جو خبریں باہر آئیں تو ان سے تو لگتا ہے کہ جی آئی ٹی کو کچھ نہیں پتا کسی بھی چیز کے بارے میں دوسرا انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ بھئی اس میں چالیس اور لوگ اس میں فلانا شامل تھا فلانا شامل تھا تو اس میں میاں صاحب نے تو بہتابتہ کہا ہے کہ کس department سے وہ آئے ہیں کس نے یہ ذمہ داری ان کو جو ہے وہ تفعیز کی ہے اور یہ privately کیسے جو ہے نا یہ تو ادھرہ کچھ بتائیں گے کہ کہاں پہ معاملہ کھڑا ہے اس وقت دیکھیں یہ صرف میاں صاحب کے case میں نیب کے تقریباً ہر case میں یہی کہانی ہوتی ہے کہ مطلب آٹھ ہٹ وولیوم دس دس وولیوم ستارہ ستارہ وولیوم کی بھی میں نے references try کی ہیں کتابیں آتی ہیں بڑے بڑے containers میں لاتے ہیں لیکن جب وہ actual cross examination کا ٹیس سے گزرتے ہیں تو ڈیٹ صفیق ایویڈنس کام کی نہیں ہوتی اب چکر یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں اور یہ case اور بڑا خصوصی نویت کا ہے normally جیسے تیسے اچھی خراب investigation ساری جی ای ٹی اے کی ہے ریفرنس جو ہے وہ prosecution file کی ہوئی ہے نیب نے کہ نیب کی نظر میں جو ہے نوار شریف guilty ہے اور یہ evidence ہے اب جو نیب کا آئیو ہے بیچارہ وہ تو صرف post office ہے اس نے تو دسخط کر کے آگے جو گوصلہ تو کچھ نہیں کیا وہ time ہی نہیں تھا وہ کر نہیں سکتا تھا نا capacity اور resources تھے اب اس میں سمجھا یہ ہی جائے گا کہ واجد زیاہ ہی جو ہے وہ اس میں investigation اب واجد زیاہ کے پاس جو ادارے ہیں یا جو resources ہیں جو طریقہ کار ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ CRPC کے تحت جو evidence یا قانون شہادت کے تحت جو evidence procure کی جاتی ہے قانون تو وہ اسی کو مانتا ہے اگر میں privately آپ کو بھیج دوں کہ جا سب زرد دوبئی سے خط تو لیں یا جا کے لندن سے خط تو لیں تو وہ خط تو آ جائے گا لیکن قانون اس کی نظر نہیں رہے گی پھر اس کے بعد کچھ lapses بڑے بڑے جو میں نے دیکھے ہیں جس طرح میڈیا سے دیکھ رہا ہوں قانون کے طالبین کیسے سے کچھ چیزیں جو under the law attested ہی admissible ہوتی ہیں وہ attest نہیں ہوئی ہوئی presumptions پر بات ہوئی ہے مثال کے طور پر جو statement ہے جو خریدار ہے ان کی مل کا وہ اس کا statement نہیں لیا کہہ دے جی وہ اندازہ تھا اس نواشیف نے کوئی نہیں لیکن investigator نے تو اپنی ہر پوری evidence ground پر لانی ہے تو یہ typical nap کا جس طرح اور cases ہوتے ہیں اور investigations ہوتے ہیں اسی کو میں دیکھ رہا ہوں جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اور واجد زیادہ star witness ہے باقی سارے marginal جو اصل ویڈ کو باقی تو ویڈنس ہے جی میں نے یہاں سے documents لی اور nap کے حوالے کر دی ہے میں نے attest کر دیا جو اصل investigation officer ہے واجد زیادہ اس کی evidence مگر اتنے دردارے آ رہی ہیں اور پلس اس میں ایک اور بات بھی دیکھنی پڑے گی کہ قانون جو ہمارا criminal jurisprudence ہے وہ یہ کہتی ہے کہ defense lawyer نے تو صرف دردارے ڈالنی ہے شک ڈالنا ہے prosecution case میں prosecution ہے beyond visible doubt proof کرنا ہے precisely trial lawyer نے تو defense council نے تو کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا درانے پر prosecution کے case میں جو ہے شک پیدا کرنا ہے اور benefit of doubt goes to accuse اچھا ایک اور یہ بھی ٹی وی پہ مختلف ٹاک شوز پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی burden of proof reverse ہے سارا کچھ نواز شریف کا ہے وہ ہے لیکن اس میں آپ supreme court کی judgment دیکھیں law بہت develop ہو چکا ہے 1999 اور اب میں اب بہت judgment ایسی آئی ہیں کہ جو fundamental principles of fairness ہیں وہ آپ compromise نہیں کر سکتے despite the fact کہ nab law میں لکھا ہے burden reverse میں سے by the way burden reverse nab law میں لکھا ہے یہ clash نہیں کرتا 10 a کے ساتھ دیکھیں وہ اس پہ qualify کر دی ہے جو judgment مثال کے طور پر nab ordinance میں لکھا تھا مطلب jurisprudence نے اس کو clarify جی جی ایسی آئی نے gaps fill کرتے ہیں یہ interpret اتنا widely کر دیتے ہیں کہ justice کے جو ہے مثال کے طور پر nab میں لکھا تھا کہ bail نہیں ہوگی تو اسون دیار والی case میں سپریمی کورٹ نے کہا ہے تا fundamental right ہے کہ writ میں bail ہو سکتی ہے fundamental right کے concept برنن اف proof میں ایک بات clear کر دوں کیونکہ میڈیا میں بہت misconception ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ہتھکڑیوں میں نواز شریف کو لائیں اب یہ پہلے بیل کے شروع میں 2000 میں میں ناب کے trial کرتا یہ ہی ہوتا تھا ناب کے prosecutor کی بحث ہوتی تھی سر یہ ملزم ہے یہ ریفرنس ہے چودہ سال قیدے وہ قید ہو بھی جاتی تھی اب issue یہ ہے کہ اگر آپ کو nab نے تمام non sources کی evidence بھی لانی ہے ناب نے اس کے بعد پھر accused نے بتانا ہے کہ یہ property کہاں سے آئی ہے نواز شریف نے technical غلطی یہ کر دی کہ اس نے ناب کا کام بڑا آسان کر دیا وہ بیٹوں نے کہا الحمدللہ جی ہماری ہے تو یہ admission آیا اس کے پار پہ اگر وہ نہ بولتا تو یہ بہت مشکل case تھا اور ہمارے ملک پہ تو ایک پرسنٹ سیکسسول prosecution rate ہے تو یہاں پہ جب properties بھی باہر ہوں وہ بہت مشکل ہوتا ہے legally secure کرنا conviction اس case پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب کا ڈاکٹر بکار احمد کا دو تین موضوعات کے حوالے سے ہم نے بات کی تجزیہ آپ کے سامنے ہے فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمیں twitter پہ دے سکتے ہیں آج کی موسیقی